موڈی کو ہم بتانا چاہتا ہے کہ آئندہ صاحب اس نے دو جاز بیجے تھے نا اس کو جو آشر کیا آئندہ اگر اس نے سکیا تو پاکستان کا بچہ بچہ مرنے کے لئے تھا یار پچھلی دفعہ تو ہم نے ابنندن کو چائے پلائی تھی لیکن اس دفعہ انہیں اور بھی بہتر طریقے سے جواب دیں گے ابنندن کو چائے پلانا ہمارا بڑا پانتا ہے اس کو شوڑنا بھی ہمارا بڑا پانتا ہے ہم کسی سینیڈر کے ہم پاکستانی ہیں ہم اس کو مو توڑ کے جواب دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین این ای نیوز کی ٹیم کے ساتھ میں ہوں جواد باکر اور آج ہم لوگوں سے عوام سے رائے جانیں گے بھارت نے ایک سال قبل جارہیت کی تھی تو پاکستان نے اس کا مو توڑ جواب دیا تھا پاک فضائیہ نے پاک فوج نے تمام نے مل کر اور اس وقت پاکستان کے بچے بچے کے کیا جذبات تھے اس حوالے سے یہ تمام رائے لیں گے عوام کی کہ اس وقت وہ موڈی سرکار کے حوالے سے اور اس جھاریت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اب اگر موڈی کو یہ ایسا کام کرتا ہے پھر کیا ہونا چاہیے موڈی کو ہم بتانا چاہتا ہے کہ آئندہ صاحب اس نے دو جاز بیجے تھے نا اس کو جو آشر کیا آئندہ اگر اس نے اسے کیا تو پاکستان کا بچہ بچہ مرنے کے لئے تھا یار اس کو وہ جواب دیا کہ اس کے نسلے یاد رکھے گا عوام کے جذبات اور بھی آپ کو بتائیں گے کہ عوام کے جذبات موڈی کے لئے کیا ہیں کہ موڈی کو وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور بھی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی ایک اور صاحب سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی آپ پاکستانی شہری ہیں پاکستان یعنی کہ محبی وطن بھی ہیں لازمی طور پر کیا کہتے ہیں موڈی نے پچھلے سال حرکت کی ویسے تو وہ اچھی حرکتیں گنونی حرکتیں اور گھٹیا حرکتیں کر رہی رہا مسلسل جب سے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اس کا اگر دیکھا جائے تو اقتدار میں آنے سے پہلے وہ کس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے تو اب اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم کس پوزیشن میں آیا کیا کہنا چاہیں کہ یہاں سے اس نی کے نیوز کے پلیٹ فارم سے اب کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں جب سے جب سال ڈیٹ سال پہلے اس نے یہ کیا تھا نا جو جہاز بیجے تھے یا آئے تھے ٹھیک ہے ہمیں تو اسی وقت تو اس کا دفاع جو ہے نا وہ جو ہمارے پاس مزائل ہیں یا جو بھی ہماری آرمی ہے جیسے آرمی پوری دنیا میں ہماری جو ہے وہ سٹرانگ ہے ٹھیک ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری آرمی اور ہمارا جو پرائیم نسٹر ہے آیا یہ کیوں نہیں لڑتے لڑنا چاہیے کیونکہ ادھر ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ مارے ہیں اور بارڈر پہ بھی مارے ہیں اور یہ پاکستان میں بھی ایسی تقریب کاریاں کروا رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے تو ہمیں تو لڑنا چاہیے اور اس میں دیکھنا کیا چاہیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ اگر کوئی دشمن جو ایسے کرتا ہے جو کہ ہیوی مسلمان نہیں ہیں جو کہ دین کے خلاف ہے مارے مسلمانوں کے خلاف ہے تو ان کے خلاف فوراں ایکشن لینا چاہیے اور یہ مودی جو ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ ہمارا پرائیم جسے کیوں اسے لچک دیتے جا رہے ہیں ہر لحاظ سے لچک دے رہے ہیں جو کہ ان کا پائلٹ بھی چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اسے عوام کے ہاتھ ہو چڑا دیتے ہیں عوام کے ہاتھ ہو کیا ہے مار دیتے ہیں مار کے عدد سے بہیتے ہیں اس کی شکریہ جی آپ کے جذبات کی میں بڑی قدر کرتا ہوں آپ سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا جی مگر کچھ اخلاقی اور سفارتی سطح پر بھی ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سامنے ملہوزے خاتے رکھنی پڑتی ہیں ایک اور بھائی سے ہم بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی مودی کے گندی اوچھی چھوٹی چھوٹی ارکتوں کے حوالے سے اور ابھی نندن کو ہم نے چائے بھی پلائی ہے ویسے جی ابھی نندن کو چائے پلانا ہمارا بڑا پانتا ٹھیک ہے اس کو چوڑنا بھی ہمارا بڑا پانتا اس نے انیس سو پین ساڑ میں تیارے بیجے ہم نے گرایا پھر اس کے بعد دو تیارے بیجے وہ دو بھی گرایا اگر دو سو اور بیجے گا وہ بھی گرائے گا ہم کسی سینے ڈرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم اس کو مودھوڑ کے جواب دے سکتے ہیں اور مودی اک آن میچور زین رکھتے ہیں بس صرف فنمیچور زین رکھتے ہیں وہ بغیرت آدمی ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان لڑے گا تو جنگ صرف دو منٹ کا ہوگا زیادہ نہیں ہوگا اور پاکستان جیتے گا ہمارے اس کا ہر شیر ہمارے کےک میں زائل کی نشانے پر ہے وہ لڑ نہیں سکتا ہمارے ساتھ اور جب تک پختون پاکستان میں انشاءاللہ ہم اس بیٹے لڑنے نہیں دے گا بہت شکریہ جی آپ کے جذبات کی میں بڑی قدر کرتا ہوں جی سچے پاکستانی آپ بھی ہیں یعنی آپ بھی جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھے ڈال گیا ہم آخری مرنے دم تک لڑے گا اس کے ساتھ ہم اس سے ڈرتے ہیں نہیں ہم اس سے کم نہیں ہیں اگر وہ ہندوی ہے موت سے نہیں ڈرتے ہیں جو ہنم میں جائے گا تو ہم مسلمان ہے جنت جائے گا ہم اس سے کبھی نہیں ڈرتے ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا آگے بھی اور بھی لوگوں سے پائنٹ آف ویو جانا کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں موڈی سرکار کے حوالے سے جیسے کہ ناظرین آپ پائنٹ آف ویو سن رہے ہیں موڈی سرکار کے حوالے سے جو کہ ایک سال قبل اس نے جارہیت کی تھی تو پاکستان نے کس طرح سے اس کا موت اور جواب دیا تھا ایک خاتون ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں موڈی سرکار کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس نے ایک سال پہلے عرقت کی تھی 27 فروری 2019 کو پاکستان نے تو بڑے اچھے طریقے سے چائے بھی پلائی تھی پھر موڈی کو اپنی گندی اور اچھی عرقتوں سے باز آ جانا چاہیے اور پچھلی دفعہ تو ہم نے ابھی نندن کو چائے پلائی تھی لیکن اس دفعہ انہیں اور بھی بہتر طریقے سے جواب دیں گے بہت شکریہ جی آپ کا اور بھی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جن سے جانتے ہیں کہ وہ موڈی سرکار کے بارے میں آخر کار کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں ابھی نندن کو تو چائے پلا دی گئی تھی مگر اب آنے والا کوئی بھی ادھر سے اس طرح کی جہاریت کی جاتی ہے تو پھر کیا جواب دے گی پاکستان اور پاکستان کا بچہ بچہ کیا جذبات رکھتے ہیں جب آف دا کیم ان سے بات ہوئی تو یہ بڑے جذباتی تھے آپ ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں جی ایک سال مکمل موڈی ابھی بھی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا سر موڈی نے باز آنا بھی نہیں ہے جب تک اسے مار نہیں پڑے گی کوئی پکڑے گا نہیں پیار سے بولتے جائیں گے تو اس نے باز نہیں آنا جب اس کا پائلٹ پکڑا ابھی نندن چائے پلائی اس کو پٹییں کی عوام سے بچایا آرمی نے اسے واپس بیج دیا تو ایسے تو اس نے باز نہیں آنا نا سر تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جیسے ہٹلر نے کیا تھا نا کہ جو جدر نظر آئے مار دوں آپ کو آپس کی بات بیٹھے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی نندن کو پکڑ لیا تھا تو پھر اسے پنجاب پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں پنجاب پولیس کے حوالے تو کر دیتے ہیں لیکن آرمی بھی ٹھیک ہے نہیں آرمی منا ڈاؤڈ پاک فوج نے اسے بڑا سرہا ہے ہماری پاک فوج دنیا کی سب سے نمبر ون پہنچ ہے ٹھیک ہے مگر اسے تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے دے دیتے ہیں کوئی تھوڑا سا وہ جس کے اوپر لمبات نہیں ہوتا ہے آجا بالمہ تیرا انتظار ہے پانچ منٹ کے لیے وہ عوام کو جھوڑ دیتے تو پھر خود ہی بالمہ انتظار ہو جانا تھا بہت شکریہ جی بالمہ انتظار ہو جانا تھا عوام کے جذبات ناظرین آپ سن رہے ہیں مودی سرکار کے حوالے سے اور بھی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں مودی سرکار کے حوالے سے بزرگوں سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں مودی سرکار کے حوالے سے مودی کے متعلق کوئی الفاظ آپ کیا کہنا چاہیں گے مودی کو جی انہیں نیوز کے پلیٹ فارم سے مودی جو ہے نا بہت اور انتہائی جس نے مسلمانوں پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان زندگی انہوں کی دو پر ہو گئی ہے کشمیر میں وہ جو مسلمان ہیں نا وہ بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں کم از کم چھے مہینے سے کرفیل لگایا ہوا ہے انسان کو اور کوئی کام نہیں ہے صرف اسی انتہا پسندی کی صرف سمجھا گی اور اس کو ارحاج ہی ہونا چاہیے کہ اس کو شرعہام چوگ میں کھڑا کر کے اس کو آگر کرنی چاہیے اتنا عوام کے ناظرین آپ جذبات سن رہے ہیں آپ نے سنے پورے پروگرام میں کہ عوام کے کیا کیا جذبات ہیں مودی کے متعلق مودی کو نا نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ واضح طور پر پیغام دے رہی ہے عوام کہ وہ اپنی اوچھی گھنونی گھٹیا حرکتوں سے ہٹ جائے باز آجائے وگرنا پاکستان کا بچہ بچہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے پاک فوج کے شانہ بھی شانہ کھڑا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان جواد باکر کو دیجئے اجازت اللہ نکبان